سوشل میڈیا پر جائن سمات کے سب سے ہی لوک پر یہ چینل نیوز چینل چینل مہا لکشمی کی اور سے باس 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 پچیو سو پچاس پہ نیروان مہوسو کی تیاریوں سے شروع صورت میں کرتے ہیں آپ کو سادر جائنیت صبح آٹھ بجاپ کے پاس اس شروعات کے ساتھ میں سب کو معلوم ہے دلی کا درشتہ دیکھ رہے ہیں کہ پوچھا پاتھا مندر میں ہوتے ہیں گزف کی یاترہ ہوتے ہیں تیر تیاترہ مندر یہ انتر یاترہ کا ایک پریمام ہے کہ بھاو پوجا کے ساتھ درب پوجا بھی شروع کے لیے کرتب بنتا ہے اور اسی کے طرح وہ آگے کی سیڑھی چرتا ہے پر ہم بات آج کچھ اور کر رہے ہیں دلی سے معلوم ہے آپ کو دیش کی رازدانی ہے اور معلوم ہے دنیا کے پانچ سب سے پردوشت شہروں میں سے ایک ہے ورطمان دویر تیز میں چوتھے نمبر پر ہے سوچ سکتے ہیں آپ ایسی پردوشت نگری میں اپواس ورت رکھنا ایک دم بہت ٹیڑی خیر ہے بہت اسمبہ ہے وہ ورلے ہی ہوتے ہیں جو یہاں پر اپواس رکھ باتے ہیں راجستان گزرات مہاراشت یا کہیں اور کی دیکھے ہیں مدیب دیش کی وہاں پر ایسا پولیوشن نہیں ہے تو اس لیے یہ جو پردوشن ہے نا اندر جب گھستا ہے تو ورت بہت کٹھن ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اور بھی مشکلات ہو جاتی ہیں اور یہاں کی آپ درشتے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم درشتنگر آرہے ہیں آپ کو آچار شریف سنیل ساگر جی سنگ کے اور ان میں ہے مونی شریف سن ترپ کا ساگر جی باسوڑا کے ہیں دیکشہ سے پہلے ہی بہت اپواس کرنے کے ایک آت کئیوں کو ہوتا ہے کہ تپتیا کی پراکاشتہ کو دکھانا ہے یہ سنگ بھے ہے جانتے ہیں سب نا ایسی لیتا ہے نا کولر لیتا ہے نا پنکھا لیتا ہے نا یہ سنگ کے سنگت جو ہے نا جمین پر پاٹے پر تو چھوڑ دو جمین پر لیٹتے ہیں جمین پر سوتے ہیں کچھ بھی مل جائے وہی سمجھ لیجئے چاروں دشاؤں کو اڑتے ہیں ایسے ہیں یہ سنت کوئی نہیں اور اس کے بات کرتے ہیں مدھیم سنگ نشکت برت زیادہ پڑھائی لوگ نہیں کی ساتھ بھی تک پڑھے وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ نہیں پڑھا ہوا اس لیے میں بول نہیں پاتا ہوں اتنے طریقے سے میں کچھ نہیں جانتا میں تو گروہ کی بھکتی میں رہتا ہوں ہر سمیں بہت سوچ سوچ کے بول پاتا ہوں لیکن اس برت کے لیے میں سے دل نہیں بتا دیں ایسی کٹھین سادرہ شاید آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی اس پولیوٹیٹ سٹی بھا ان کے دادا گروہ کہتے ہیں نا دادا کے کام پوتے میں دیکھتے ہی ہیں اور وہی تپس بھی سمرات کے دادا گروہ تھے اور انہیں کی کلام اچاری سنیل ساگری سے بڑھتے بڑھتے ان میں بھی گونے کہتے ہیں جب میں گھرہ سمجھ میں تھا تو کبھی آٹھ کبھی سولہ برت کر لیتا تھا 32 بھی کرے تھے گھتوار 64 برت بھی کیے تھے اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے اس بار مدھیم سنگھ نشکت برت کیے ہیں یعنی 183 دن میں 153 دن برت رہتے ہیں بواس یہ بواس پتہ کیا ہوتا ہے جس میں جل کی ایک بوند بھی نہیں لی جاتی ہے سیڑیا چڑھتی ہیں ایک برت ایک پاڑنا دو برت ایک پاڑنا اس طرح کرتے کرتے نو برت ایک پاڑنا تک پہنچتے ہیں اور پھر اتر آپ شروع ہوتا ہے ابھی جب ہم نے چینل مات بھی گئی تو اس دن کا ساتھ وہاں بواس تھا اس طریقے سے بات کر پا رہے تھے وہ ہم آپ سے بات بھی سنائیں گے ان سے کچھ ان سے پر اتنا کٹھین برت آپ سوچئے جب آپ بھی کوئی بھی شخص چار پانچ چھے دن جب برت کرتا ہے نا اس کے بعد کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے کھڑا ہو کے اور کھڑا ہو کے آہار کچھ جل لے پاتا ہے پانچ دس منٹ کھڑا ہو پاتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا اور پھر کڑی پھر ساتھ اٹھ دن افواس کی ایسی بھائنکر پردوشن کے اندر جب ہمارے ہاں چاروں طرف سے ائر کنڈیشنڈ کی گرم گرم وہ آگ نکلنے والی ہوا آتی ہے نا یا پر تب وہ معلوم چلتا ہے ریشہ ویہار کے اندر کہ یہ آگ کا گولہ بن جاتا ہے جب چاروں طرف سے ایسی بھر ساتھ ہوتی ہے گرم گرم ہوا کی اس کا انروبہ ہم سویم کرتے ہیں جب وہاں پر چھاتے ہیں ایسے سریندرز میں کرنے والے تبسوی جو ہوتے ہیں ویرلے ہی ہوتے ہیں شریشتھم جگہ پر پہنچ پاتے ہیں کیونکہ اور جگہ پر یہ کرنا آسان ہو جاتا ہے پر دلی جیسے پردوشن شہر میں بہت بہت کٹے سنیں گے ایک پاروں سے انہی منشی سنترپس ساگرہ ہم نے کچھ سیدھے بات کری کیونکہ ان کا جب جاگرہ آسے چار مہینے ہو گئے ہیں لگ بھاک یہ جب دلی سے ہیں تو آپ سے ورات کی ساتھ نہ مون تک کہ مون تک رہتے ہیں کبھی کبھار کبھی نو دن آشاری سے آشاری بیا تو کچھ سیدھے پردوشن کے سمیں کھولتے ہیں پس اسی سمیں ہم نے چلائن مہلش منین کو لیا اور بات کرنے لگے ایک منٹ کی بات کر پائے سنیں گے رہون سے بھی کیسے بولا ہم نے سمجھنے اپنے اس انوباف کو دس دس کے چلتے ہیں اپاس چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں کچھ کانی نہیں جاتا بل ہر اپاس میں لگ بھاک کتنے سامن سے کرتے ہیں مستر دے دس پندرہ سال سے چل رہے ہیں پندرہ سال سے چل رہے ہیں کیا بھاونا اپاس سے انتر کیا پڑتا ہے ماں اب آدمی کو سنسار کو بتائیں اس سے لاکھ کیا ملتا ہے ایک من میں جشہ ہوا کہ اپنے وہ یہ چلتے ہیں چلتے ہیں کبھی کوئی تکلیب اس میں ہوتی ہے نہیں ہوتی کیونکہ دوسرا اپنے مہارا جی مئی سے لگ بھاک آپ نے دھر دے میں تب سے لگ بھاک مون سانہ آگی آج سوہا گیا میں آپ نے کہا کچھ دیر ہے بل پھنب آگا تو ملے یہ مون سانہ انورت سال میں تب کوئی تکلیب بھی کسی کو نہیں کہا پاتے تو ایسا کیسا انورت ہوتا ہے اس کے اندرہ شانتی رہتی ہے سولار جلے کے مالور تارے کے حل دینا حلی کے درشت دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ پرتیمہ ملی ہے جہن سامہ جہن کمیونٹو سے ہاتھ جڑ کے انورت کریں اپنی وراثت سامالی ہے سرکشت کریے اور نہیں تو بدل دی جائے گی تو ہم شور مچائیں گے کہ ناغ دیوتا بن گئے وہ بنا دیئے وہ بنا دیئے پرتیمہ تو ہزار و بش پرچین تیر تھنکر بٹیمہ ہے نا کم سے کم جب تک بچی ہے پہلے بچا لیجئے بعد میں رونا کیوں رونا پڑے جاگ جائیے اتنا تو بتا ہی سکتے ہیں آپ سے یہ خبر چھپی ہے ہندوستان اخوار میں فیروز آباد سے آئی ہے منشی امیت ساکر جی جہاں پر چطر اماز چل رہا ہے کیا بات خبر آئی ہے کہ راجی سرکار یو پی کی پانڈو لپیوں اور پرچین پستکوں کو سنگرہیت کرنے میں آگے آئے گی یہاں پہ تین سو سے زیادہ پانڈو لپی ہیں ہس لکت پراشین بہت اور یہاں نہیں ہمارے دیش میں جگہ جگہ ہیں جہاں ان کو بچانا بہت جلوری ہے اور سرکار اس طرح سے آگے آتی ہے تو کم سے کم لگتا ہے کہ ہمارے اتیاس اگر بچانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ خوش کبر ملی ہے کہ سرکار اس کے لیے پہل کر رہی ہے اکلکھنوں سے ٹیم بھی آ چکی ہے پر اس پر اگر کام ہو جاتا ہے تو انہیں راجس سرکاریں بھی اس طریقے سے جہاں جاں پانڈو لپی ہیں ویششکر تمیل لڈو میں کرناٹک میں بیہار میں ہیں جارکن میں اس طرح کی پانڈو لپی جہاں جائیں راجستان میں ہیں گزرات میں ہی مل پائی ہیں اس طرح کی جہاں جہاں سے پانڈو لپی مل رہی ہیں ان کو سنکشت کرنے کے لیے سرکار کو موسیقی